پاکستان نے ویٹس ایپ کی نئی پرائیویسی پولیسی آنے کے بعد اپنی ایپ نکالنے کا فیصلہ کیا اور جون دوہزار اکیس میں اس کو لانچ کر دیا جائے گا جس کا نام سن کر لوگ کچھ خاصے خوش دکھائی نہیں دئیے وفاقی وزیر امین الحق نے کہا کہ دوہزار اکیس کی جون تک پاکستان سمارٹ آفیس نامی ایپ نکال دے گا لیکن یہ صرف آفیس پرپزز کے لیے ہوگی یعنی عام عوام کو یہ استعمال نہیں کرنی لوگ اس ایپ کا نام سن کر ہی پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ کوئی اچھا سا نام ہونا چاہیے تاکہ یہ دنیا بھر میں مشہور ہو لیکن کہا جا رہا ہے کہ سمارٹ آفیس صرف دفتر وغیرہ کے استعمال کے لیے ہوگی اور بعد میں عوام کے لیے بھی ایک خاص ایپ متعارف کروائی جائے گی جس کا نام کچھ اور ہوگا لیکن ابھی تک اس کا نام سامنے نہیں آسکا جب سے ویٹس ایپ نے اپنی نئی پریویسی پالیسی نکالی ہے تو جیسے دوسری ایپ کے وارے نیارے ہو گئے ہیں اور لوگ ویٹس ایپ کو چھوڑ کر دوسری ایپ کی جانب آنے لگے ہیں ان دوسری ایپ میں جن کو لوگ ویٹس ایپ چھوڑ کر استعمال کر رہے ہیں ان میں سگنل، ٹیلیگرام اور ترکے کی بپ شامل ہیں پاکستان میں بھی بپ اور ٹیلیگرام کا استعمال بڑھنے لگا ہے موسیقی